جو چیز آپ کو بازار میں ایک ہزار روپے کی ملتی ہے، آن لائن ہو سکتا ہے نو سو روپے کی ملتی ہو، وہ آپ کو پیپرا کے تحت کم از کم اڑھائی ہزار روپے میں عام لوگوں کو پہنچتی ہے۔ سات سو آٹھ سو اور ارب روپے محس چند جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ دریازم عمران خان نے بھی بار بار کہا کہ جس ملک میں قانون کی اکپرانی یعنی رول آف لاؤ نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں پہ انصاف آزر ہے۔ اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب۔ ہمارے چینل کو ویو کرنا اور سبسکرائب کرنا دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ نے حالی میں سنا ہوگا پاکستان نے پہلی مرتبہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دی ہے۔ قومی سلامتی پالیسی جس کا افتتاہ بازابتہ منظوری اور افتتاہ چودہ جنوری کو خود وزیراعظم امران خان نے کیا۔ اس موقع پہ جو خلاصہ سامنے آیا اس سیکیورٹی پالیسی کا جس کا یعطا کیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف نے۔ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اس میں تمام تر فوکس اقتصادی ترقی پہ ہے۔ عام شہری کی فلاہ و بہبود اس کا مہور ہے۔ علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے، انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے، مالی وسائل کا بہترین استعمال، انرجی سیکٹر کو بہتر کرنے کی ضرورت پہ زور اور سرمیکاری کی حوصلہ افضائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کا اہد۔ اب یہ تمام باتیں، تمام وعدے بڑے نیک ارادے ہیں، اچھے وعدے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام وعدوں پہ عمل در آمد ہو سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو جناب اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ پاکستان کے وہ کون سے گھمبیر مسائل ہیں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر عمل در آمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ پہلے تو آپ لے لیجئے بجلی کا مسئلہ۔ اس وقت پاکستان میں کوئی چالیس ہزار میگا وارٹ کی گنجائش ہے بجلی پیدا کرنے کی۔ ہماری زیادہ سے زیادہ اس کو ٹرانسمنٹ کرنے کی گنجائش یا زیادہ سے زیادہ پیک آورز میں اس کی ضرورت جو ہے وہ ہے چوبیس ہزار میگا وارٹ۔ یعنی باقی پندرہ سولہ ہزار میگا وارٹ بیکار پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوہزار پندرہ کے بعد جو ہم نے معاہدے کیے چینی کمپنیوں کے ساتھ توانائی کے لیے وہ گزشتہ منصوبوں کی نسبت کوئی پچیس فیصد مہنگی بجلی ہے۔ یہ ہمیں ایکسپرٹ بتاتے ہیں اب حکام اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کا حمل نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اتنی زیادہ بجلی کی گنجائش پیدا کرنے کی گنجائش ہونے کے باوجود ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ حکومت کے پاس سکت نہیں ہے وہ بجلی خریدنے کی نمبر ون، نمبر دو اگر وہ بجلی پیدا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں پہنچا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹرانسپیشن نیٹورک صرف چوبیس ہزار میگا وارٹ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل میں کیچ یہ ہے اس کے باوجود ہمارا گردشی کرزہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال کے آخری شہر میں انہوں میں کوئی آٹھ سو پچاس عرب روپے صرف ہم نے گردشی کرزوں کی اضافی کاسٹ کے طور پر دیئے۔ اب دو ہزار پچیس تک اندازہ ہے کہ گردشی کرزیں موجودہ دو ہزار دو سو عرب سے بڑھ کر چار ہزار عرب تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جناب کیپیسٹی چارجز ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کو یوں سمجھ لیں کہ جب آپ ایک ٹیکسی کرائے پہ حاصل کرتے ہیں تو اس کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ٹیکسی چلے یا نہ چلے۔ ایک جو مخصوص کرایا ہے اس کی ایک خاص شرح کے حساب سے آپ کی میٹر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ کیپیسٹی چارجز ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کی زمانت سے یہ پلانٹ پاکستان میں لگتے ہیں۔ اور اس وقت بھی کوئی پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ کے نو منصوبے تیار ہیں۔ اب چونکہ پاکستان کی حکومت کے پاس نہ پیسے ہیں بجلی خریدنے کے لئے اور نہ ہی ضرورت ہے بجلی کی۔ لہٰذا وہ پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ کے کپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بھی غریب عوام کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے یہ ہماری منصوبہ بندی تھی گزشتہ حکومتوں کی۔ اب ایک اور مسئلہ وہ ہے اٹھارمی ترمیم جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن کے آئے گا۔ کیونکہ اس کے تحت ہمارے صوبے امیر ہو گئے مالیاتی طور پہ زیادہ باثر ہو گئے مرکز غریب ہو گیا اور خاص طور پہ وہ کام جو ہوتے صوبوں میں ہیں اس کے لئے کرزہ حکومت پاکستان کو ملتا ہے بیرونی مالک سے یا اندرونی طور پہ لیکن اکاؤنٹیبیلٹی ان کاموں کی یا احتساب ان کا وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کنٹرول پیسے تو دینے کے مجاز ہے وفاقی حکومت اس پہ وہ پیسے خرچ کس طرح ہوتے ہیں اس پہ وفاقی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسی لئے بے شمار کرپشن کی کہانیاں بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں اور خیبر پختنخواہ میں آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اب اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ وہ ہے کہ حکومتی آمدنی کو کیسے زیادہ کیا جائے اور اخراجات کو کیسے کنٹرول کریں۔ اس میں سیکیورٹی پالیسی میں اس کا ہے کہ ہم نے بیلنس توازن پیدا کرنا ہے حکومتی آمدنی میں اور اخراجات میں۔ اس وقت اس اندازہ آپ لگا لیں کہ دو ہزار اکیس بائیس میں حکومت کی جتنی آمدنی ہوگی ایک اندازے کے مطابق اس کا پچاسی فیصد یعنی ٹوٹل حکومتی آمدنی کا پچاسی فیصد صرف ہمارے بیرونی کرزوں کی واپس ادائیگی میں لگ جائے گا۔ تو جناب پیچھے پندرہ فیصد رہ جاتا ہے اس میں پھر ہمارا دفاع بھی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آئیٹم ہے اس کے ساتھ پھر ہم اندازہ لگائیں کہ باقی جو حکومت ہے وہ کرزوں پہ چلے گی۔ اور یہ شاخصانہ ہے کس بات کا ہماری غیر ذمہ دارانہ منصوبہ بندی اور غیر ذمہ دارانہ کرزوں کا حصول جو گزشتہ حکومتوں میں لیا جاتا رہا ہے اس حکومت کے دور میں بھی کافی کرزیں لیے گئے لیکن وہ اس لیے کہ ہم نے پرانے کرزیں چکانے تھے۔ یا تو ہم خود کو دیوالیا قرار دے دیں یا پھر نئے کرزیں حاصل کر کے اپنے پرانے کرزیں چکا دیں۔ آج سے آٹھ نو سال پہلے جاپانی سفیر نے مجھے کہا ہزارتی طور پر کہ مجھے فکر ہے کہ دوہزار بیس کے بعد آپ اپنے کرزیں کیسے واپس کریں گے اور یہ اگزیکٹلی وہ صورتحال پہنچ آئی ہے۔ یہی مسئلہ جڑا ہوا ہے حکومت کے پروکیورمنٹ سسٹم کے ساتھ ہمارے ہاں ایک پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری آثورٹی ہے۔ جناب یہ وہ آثورٹی ہے جس کے قوانین آج بے انیسی صدی والے ہیں۔ اور پیپرا کے تحت تمام سرکاری خریداریاں ہوتی ہیں۔ تمام ٹینڈرز پیپرا کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اگر آپ انحراف کریں گے تو سیدھا آپ کا کیس نیب میں چلا جائے گا ہے۔ ایف آئی اے میں چلا جائے گا۔ لیکن جناب اس نظام کے خرابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بازار میں ایک ہزار روپے کی ملتی ہے۔ آن لائن ہو سکتے ہیں نو سو روپے کی ملتی ہو۔ وہ آپ کو پیپرا کے تحت کم از کم اڑھائی ہزار روپے میں عام لوگوں کو پہنچتی ہے۔ ٹھے کے کنسٹرکشن کے وہ بھی اسی طرح ہے۔ پرائیویٹ کانٹریکٹر جو کام دس ہزار میں کرتا ہے۔ سرکاری کانٹریکٹر آپ کو وہ کام تیس سے چالیس ہزار میں کر کے دیتا ہے۔ پینتیس ہزار چالیس ہزار میں۔ کیونکہ وہ نظام اس طرح کا ہے۔ جس کی وجہ سے حکومت کے اگر آمدنی پندرہ سو عرب بھی ہو جائے جو گزشتہ سال تھی۔ اس کا آسان فارمولا یہ کہ پندرہ سو عرب میں سے سات سو آٹھ سو عرب روپے مہد چند جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس نظام کے کل پرزوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جو کانٹریکٹر ہے، جو آپ کا سپلائر ہے، جو ہمارا بابو ہے اور جو ہمارا سیاستدان ہے۔ یہ چاروں میل ملا کے آدھے پیسے سرکاری کانٹریکٹنگ میں سے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ کس طرح ری نیگوشیئٹ ہم کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن جو دسویں ترمیم کے بعد نیگوشیئٹ کیا گیا تھا۔ جس کے تحت کراچی کا سالانہ ترکیاتی بجٹ جو مرکز سے جاتا ہے وہ ایک سو اٹھتر عرب روپے سے بڑھ کے گزشتہ سال تقریباً پندرہ سو عرب روپے ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی جواب دہی کہیں نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی بڑی اچھی ہے۔ پہلی مرتبہ بہت سارے امور کو ایک امریلہ تلے ایک چھتری تلے لائیا گیا ہے اور اس کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا نام دیا گیا ہے۔ جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نے آپ کو مسائل بتائے ہیں کہ یہ پالیسی کامیاب کیسے ہوگی ہے۔ اگر گردشی کرزہ بڑھتا رہے ہمارا بجلی کا درامدات مسلسل زیادہ ہوتی رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے بہلا قوامی طور پر اور سرکاری جو پروکیورمنٹس ہیں خریداری اور ٹینڈرز کا نظام اگر تبدیل نہ ہو۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس کے حوالے سے لیکن اس وقت جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں شراکت دار ہیں اس نظام کے کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس نظام کو تبدیل کریں۔ کیونکہ اس میں ہم ان کے بظاہر اپنے کھانچے لگے ہیں خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کسی کی بھی خواہش نہیں ہے نہ پارلیمان میں نہ پارلیمان کے باہر اور نہ بیروکریسی میں کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا ہمارے تمام سیول اور ملٹری ادارے اس ملک میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لاؤ کو یقینی بنائیں گے کیا وہ اس پہ خود عمل درامت کریں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اس حوالے سے خود وزیراعظم عمران خان نے بھی بار بار کہا کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لاؤ نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں پہ انصاف آ سکتا ہے۔ تو کیا نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہمارے تمام سیول ملٹری اداروں کو رول آف لاؤ کی طرف آمادہ کر سکے گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔